ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو یو ریال بیوٹی چینل فرنڈز ساید گورا رنگ ہمیں ادھک آکرسک کرتا ہے اس لیے یدی کسی انسان کے نین نقص اچھے ہیں لیکن اس کا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے تو ہم اسے بہت سندر نہیں مانتے کیونکہ ہمارے یہاں گورے رنگ کی پرتی لوگوں کا آکرسک زیادہ ہے خوبصورت چہرہ اور ہیلڈی اسکن کے ساتھ ہی رنگ گورا ہو تو ایسا وقتی ادھک آکرسک لگنے لگتا ہے لوگ گورے ہونے کے لیے کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں یدی آپ کے ساتھ بھی یہی سمجھا ہے اور آپ اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے ترہ ترہ کے کاسمیٹکس کا استعمال کر کے تھک چکے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا گھریلو نسخہ بتانے والی ہوں جو آپ کی اسکن کو بہت ہی جلد گورا کر دے گا اور اسے ہیلڈی اور جواں بھی رکھے گا یہ بہت ہی ایفیکٹیو نسخہ ہے لیکن فرنڈز ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکوشٹ ہے کہ یدی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فرنڈز سے سبسکرائب جرور کر لیں میں اس میں بیوٹی اور ہیل سے جڑے ویڈیوز لاتی رہتی ہوں اور بیل آئیکن کو بھی دوانا نہ بھولیں تو چلیے فرنڈز جانتے ہیں اس نسخے کو اس کے لیے آپ کو چاہیے میتھی کے بیچ کا پاؤڈر میتھی کے بیچ ایک پرکار کی اوسدی ہوتی ہے جو کئی پرکار سے لاپ پہنچاتی ہے اور چہرے کی تچا کو جوان بنانے میں مدد کرتی ہے آپ گھر پر جو میتھی کے بیچ ہوتے ہیں انہیں مکسی یا سلبٹے کی مدد سے پیس کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں آٹا کا چوکر ایک بیسٹ سکربر ہوتا ہے جو تچا کی اندر تک کی گہری صفائی کر دیتا ہے اور تچا کی رنگ کو نکھارتا ہے سہت سہت تچا کو کومل چمکدار بناتا ہے اور تچا میں کساوٹ بھی لاتا ہے ایلوویرہ جیل تچا کو سوفٹ اور کلر ساف کرنے میں مدد کرتا ہے بیٹامین ای کا کیپسول بیٹامین ای کا کیپسول بیٹامین ای سے بھرپور ہوتا ہے یا میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل جاتا ہے اور بہت ہی سستا بھی آتا ہے اس سے چہرے کی اسکن کو جروری پوشن مل جاتا ہے اور یہ تچا کو جوان رکھنے میں مدد کرتا ہے اسے بنانے کے لیے آپ ایک چمچ میتھی پاودر میں آدھا چمچ آٹا کی چوکر کو مکس کریں اب اس میں آپ ایک چمچ سہد اور ایک چمچ ایلوویرہ جیل کو مکس کریں اور اسے سب چیزوں کو اچھے سے ملا لیں اب آپ اس میں آوشکتہ کے حساب سے گلاب جل یا دودھ ملا کر کے ایک اچھا گھڑا سا پیسٹ بنا لیں جب یہ اچھا پیسٹ بن جائے تو اوپر سے اس میں بیٹامین ای کا ایک کیپسول کاٹ کر کے ملا دیں اب یہ پیسٹ آپ کا بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ کو چہرے پر اپلائی کرنا ہے لیکن چہرے کو آپ اپلائی کرنے سے پہلے اپنے تھنڈے پانی سے اچھے سے ساف کر لیں تاکہ چہرے پر جو بھی ڈسٹ آدھی لگی ہے وہ ساری نکل جائے اور آپ کے پورس تھوڑا کھل جائیں اب آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے 20-25 منٹ لگی رہنے کے بعد آپ کو پھر سے اس کو تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے یہ ہے پیسٹ آپ کی چہرے کی سارے بند پورس کو کھول دے گا اور اندر جو سیلز ہیں ان کو اندر سے نکھارنے میں مدد کرے گا آپ کا چہرہ بہت ہی جلد فیر دکھنے لگے گا اور بہت ہی سندر دکھنے لگے گا